اس عیدگاہ میں میں کئی ورسوں سے لگاتار آ رہا ہوں اور مجھے یاد ہے کئی ورس ہو گئے ہیں نیتا جی کے ساتھ پہلی بار میں اس عیدگاہ میں آیا ہوں اور لگاتار عید کے سمیے پر یہاں پر ملنے کا موقع ملتا ہے اور نہ کیبل لخنو بلکہ اس عیدگاہ سے پردیس اور دیش کے سبھی لوگوں کو بدھائی اور مبارک بات دینے کا موقع ملتا ہے عید کا تیوہار جہاں آج بھارت میں ہے وہیں دنیا میں کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں پر عید نہ منائی جا رہی ہو اس لئے عید کے تیوہار پر سبھی لوگوں کو میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں عید جہاں خوشیاں لے کر کے آئی ہے وہیں ہمیں سنکلب لینا ہے آج کہ جو ہمارے دیش کی اور سماج کی خوبصورتی ہے کہ سبھی جاتی دھرم کے لوگ ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں ہماری جو گنگا جمنی تہجیب ہے جو ہماری سنسکتی ملی جولی سنسکتی ہے اس کو اور کیسے بچائیں اور کیسے اس کو آنے والے پیڑی کو ہم دے کر کے جائیں ہمارا اور ہماری پیڑی کی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والی پیڑی کو ہم کیا وراثت میں دے کر کے جا رہے ہیں ہم بھائی شہرات ہیں ایک دوسرے کے پردھ ہم لگاو رکھیں ایک دوسرے پر کا سممان کریں یہی ہمارے دیش کی سب سے بڑی وراثت ہے اور ساتھی ساتھ آج پریعاور دیوش بھی دنیا منا رہی ہے تو دیکھو ایک طرف جہاں عید کا تیوہار دنیا میں منائے جا رہا ہے وہیں پانچ جون کے دن پریعاور دیوش بھی دنیا میں منائے جا رہا ہے اور تمام وہ سمسیاں جس سے ہمارے سماج کو خطرہ ہے اس دھرتی ماں کو خطرہ ہے میں تو آج یہ کہہ سکتا ہوں ویسے کہنے کو تو سب سے بڑی ماں وہ ہے جو جنم دیتی ہے اس کے پردھ تو سبی کا سممان رہتا ہے اس ماں کا کوئی اسطحان برابر نہیں کر سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جس ماں نے جنم دیا اس سے بھی بڑی ماں اگر کوئی ہے تو ہماری دھرتی ماں ہے اور دھرتی ماں کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں سنکلب لینا چاہیے کیونکہ آنے والی پیڑی کو ہم کیسی دھرتی دے کر کے جا رہے ہیں آنے والی پیڑی کو ہم کیسے جنگل دیکھے جا رہے ہیں آنے والی پیڑی کو ہم کیسی ندیاں دے کر کے جا رہے ہیں آنے والی پیڑی کو ہم کیا ہواے اچھی دے کر کے جا رہے ہیں یہ اس پیڑی کی سمجھتا ہے کیونکہ آنے والی پیڑی کو سوست اور اچھا واتور ملے آج کے دن یہ بھی سنکلب لیں دیکھیں جنم دن کی میں بدھائیاں کم دیتا ہوں کیونکہ جنم دن کے دن خوشیاں نہیں منانی چاہیے خوشیاں کم منانی چاہیے دکھ زیادہ کیونکہ آپ ایک سال میں اپنی طرح سے کوئی نہیں بولوں گا ہے دیکھیں میں نے اپنے محسور انیورسٹی سے انجنرنگ کی ہے اس سے پہلے میری پڑھائی ہوئی ہے سائنس سٹوڈنٹ رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے ٹرائل ہوتا ہے کئی بار نہیں آپ کامیاب ہوتے ہیں لیکن کم سے کم آپ کو کمی پتہ لگ جاتی ہے میں آپ کو بھروسہ دلا سکتا ہوں کہ آدھڑی مائیوٹی چی کے لیے جو میں نے پہلے دن کہا تھا پہلی پریرس کانفرنس میں کہ میرا سممان ان کا سممان ہوگا وہ آج بھی میں وہی بات کہتا ہوں اور جہاں تک سوال گڑھوندن کا ہے اکیلے لڑنے کا ہے کیونکہ اب راستہ راجنید میں کھلا ہے اور اگر گڑھوندن میں اپچنوں میں اکیلے اکیلے لڑ رہے ہیں تو میں پارٹی کے سبھی نیتاؤں سے رائے مشاہ کر کر کے کہ آگے آنے والے سمیں میں کیا رنیتی بنے اُس دشاں میں کام کریں گے اور آنے والے سمیں میں دو ہجار بائیس میں کیسے سماجوادی لوگ آئیں کیونکہ دیش کو ضرورت ہے ان مولیوں کی ہمارا سمیدھان کہتا ہے کہ یہ دیش لوگتانترک ہو یہ دیش سیکولر ہو یہ دیش سوسلسٹ ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں لوگتانتر میں راجنیتک براوری کا موقع ملتا ہے وہیں سیکولرزم میں جہاں ہمیں آج سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سبھی دھرم ہمارے ایک سے ہیں سبھی دھرموں کا راستہ ایک ہے تو سیکولرزم ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ہمیں اپوچنٹی دیتا ہے کہ ہم سبھی دھرموں کو مانیں وہیں سوشلزم کی اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا سوشلزم کی طرح مڑ رہی ہے جو آج کھائی پیدا ہو رہی ہے امیری اور گریبی میں جو آخرے آ رہے ہیں امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے گریب گریب ہوتا چلا جا رہا ہے حالانکہ وہ چناؤ مدنے نہیں تھے گریبی اور امیری اس لیے اب میں سمجھتا ہوں جنتہ سوچے گی کہ آخر کار کتنا امیر امیر ہو گیا گریب گریب ہو گیا شاید آنے والے سمیں میں بھوز میں یہی مدنے کامیاب ہوں گے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہمارا جو راستہ پہلے دن تھا آج بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سماج کے ایسے ہیں جن کو ابھی بھی ادھکاروں سے دور رکھا گیا کہیں دھرتی پہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں آدمی کو اپمانت ہونا پڑ رہا ہو آپ کانون برستہ کی دیکھیں سوال آپ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں تو آپ کانون کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کانون کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر سماجواتی پارٹی کے ہیں تو آپ گولی کھائیے ابھی گاجیپور میں سماجواتی پارٹی کا نیتہ تھا تو گولی کھایا ابھی بھی دو سین نہیں پکڑے گئے اگر امیٹھی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نہیں مارا اس پہ تو کاروائی ہوگی سوچیں ہم کیسا سماج دیکھ رہے ہیں جہاں لڑکی کو جندہ چلا دیا جاتا ہو لڑکی کو اٹھا لیا جاتا ہو یہاں سے لکھنو اسے اور وہ تو ڈائل ہنڈر سماجواتیوں کی دین تھی کم سے کم اس نے جان بچھا لی اور کیسا سمیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر جاتی میں کتنا ہے ہمیں امید ہے کہ اسے نیائے ملے گا بتاؤ کرسی باہر نکال دی آفیس کو گنگا جل سے دھولا دیا آج کی صدی میں سوچئے یہ کلپ نہ کر سکتا ہے کوئی کہ آدمی آدمی کو اپمانت کر رہا ہو کرسی نہیں رکھی گئی شاید وہ جانچ گورنر صاحب پر ہے ہمیں امید ہے کہ ایسے پروفیسر کو نیائے ملے گا سماجواتی پارٹی کے مدد کی کیا بہتنے سماجواتی دستی چیزی تھی دیکھیں میں آپ کے شب اپنے موں میں نہیں ڈال سکتا ہمارا میں نے آپ سے کہا کہ سماجواتی پارٹی نے جو کہا اور میں نے جو کہا ان کے پرتے ہمیشہ سممان رہے گا جو پہلے دن میں نے کہا وہ آج بھی اسی طرح میں رہوں گا علاقہ راستے الگ ہو سکتے ہیں ہمارا صدحانت الگ ہو سکتا ہے ہماری ایک دوسرے کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو آنے والے سمیں کو دیکھتے ہوئے رادے تک فیصلے اگر لیے ہیں تو اچھی بات ہے میں اس کو بدھائی دیتا ہوں